ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے حضرت سیدنا داتا گنچ بخص فرماتے ہیں اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داوود علیہ نبی جناب علیہ السلام کو اس قدر نوازہ تھا کہ آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاؤں سے باہر نکل آتے آپ نے جو عملی طریقہ دیکھا اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے دو اسلام بھائی رکو میں موجود تھے یہ بات یاد رکھیں کہ جب امام رکو سے اٹھنا شروع ہو جائے سمی اللہ بول کر اس نے قومے کی طرف رکو کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں قومے کی طرف آنا شروع ہو جائے تو ہم بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی منتقل ہونا شروع ہو جائے ہم میں مثال ہے